یہ ہے کہ یہ اگر چور تھے تو اس سے پہلے والا بھی کوئی اماندار نہیں تھا کسی نے ہمارا نہیں سوچا نہ عمران خان نے سوچا نہ نواز شریف نے سوچا نہ پی ڈی ایم نے سوچا نہ پی ڈی اے نے سوچا یہ جب تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تب تک یہ سارا گند ایسے ہی ہمارے اوپر مسلط رہے گا انیس سو سنتالیس میں وہ ادھر ازاد ہوئے ہم ادھر ہمارا یہ ملک بنا ہے اور ایک ساتھ ہی سارا ہوا نا اب وہ دیکھیں کہ وہ ہم سے کتنا آگے چلیں گے وہاں پر آٹا جو ہے وہ اس وقت بیس سے پچیس روپے گلو ہے یہاں پر ایک سو ساٹھ روپے گلو ہے وہاں پر پیاز بیس روپے گلو ہے یہاں پر دائیس روپے گلو ہے وہاں پر حکومت جو ہے اسی کروڑ لوگوں کو فری راشن دے رہی ہے گھر بنا کے دے رہی ہے تو ہم ایک جو ایک الگ ملک بنے ہم کہاں پر گھڑے اور وہ کہاں پر گھڑے سار اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پانی ہے وہ وسائل پہ بھی قابض ہے پانی مارا انڈیا سوکیا تھا اپنی مرضی سے وہ چھوٹا ہے پانی سے سارا کچھ نہیں ہکمرانوں کی ہے بیچ کے آئے ہیں سندھ والے پانی آپ یہ بتائیں کہ انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا وہ کہاں پر چلا گیا اس نے پانی رکا ہمارا یہ کیا ہے اس کو تو پانی خود یہ ہے کہ یہ اپنی غلطی مانے ہم جب تک عمران خان نواز شریف سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہم ترقی نہیں کرتا ہم اپنی پارٹی کو جب تک یہ کہے بے شک وہ غلط بھی کرتا ہم کہتے نہیں جی ہمارا بندہ ٹھیک ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں نہیں عمران خان آئے گا ٹھیک عمران خان نے ساڑھے دین سال میں اس ملک کے لئے کیا کیا ہے یہ بتا ہے ہلو اینڈ ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرپیکٹری ایکشن دوستوں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست کیریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے پاکستان کی جو اس وقت حالات ہیں بہت زیادہ خواب ہیں پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن آج جو ایک بہت ہی اہم ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ یک دم جم کر کے ڈھائی سو روے تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک نیا طفان آنے والا ہے پہلے ہی لوگ مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہیں فاکوں پر مجبور ہیں اور دھائی سو روپے تک اگر یہ ڈالر کا ریٹ سسٹین رہتا ہے تو اس سے مزید مہنگائی بڑھنے کا خطرہ ہے اور لوگ پہلے ہی پریشانے مزید اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوگی کتنی مہنگائی مزید بڑھے گی یہ جانیں کہ لوگوں سے پاکستانی پبلکی سوارے میں کیا کہتی ہے تو چلتے ہیں پاکستانی پبلکی سلام علیکم والاکم اسلام جی سر آپ کا نام سوہیل سوہیل بھائی آج ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا اس کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں رکشے چلا رہا ہوں تو رکشے میں گیس ڈلتی ہے لپی جی لپی جی ڈلتی ہے تو ڈالر بڑھنے کی وجہ سے اس کے ریٹ مزید بڑھ جائیں گے تو کیا صورت ہے آپ کے کام کی اور آگے کیا ہونے جا رہا آپ کے کام تو کچھ بھی نہیں ہے کام سواری بھی کرایا ہمیں دیتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں ہم جب سے آئے ہیں ویلے کھڑے یہ تو ریٹ ابھی کیا چل رہا ہے تر پہ چل رہا ہے آگے یہ تین سو تک چلی چلی جائے گی جائے گی تو پہلے ہی اتنا لوگ آپ سے کم سفر کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ ریٹ جب بڑھائیں گے تو لوگوں نے سفر رکشے کھلار دیں گے پھر ہو یہی بات ہے رکشے کھلار دکھتے ہیں وہ اللہ بھالا کے جو کر جائے گا آرہ ادھر تو کچھ پوچھنے دوسنے والا کچھ نہیں ہے پتہ نہیں کون سی کمت ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں تو آپ نے اپنی آواز بلند کی کبھی احتجاج کیا کہ یہ ریٹ پٹنے بڑھ رہے ہیں تجاج کرنے کہ ہم تو سواری کے پیچھے پیچھے ہوتے تجاج کرنے کہ میں ٹیم ہی نہیں ہمیں بولتے ہیں شاہ تو پیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ مل جائے ابھی صبح سے آپ فاری کھڑے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سواری نہیں ملی تو یہاں پر روڈ بلاغ کریں ذرا کوئی کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ مسائل کا شکار ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں عوام یا حکمران ہمارے یہ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک جل رہے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے تو ان کو بتائیں گے ہم پریشان ہیں تو تب ہی کچھ آپ کے لیے کام کریں گے کار میں کچھ ہوگا تو تجاج کریں گے ہم تو پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کچھ نہ کوئی سواری مل جائے ہیں روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کچھ نہ کچھ بانجے مگر کچھ بھی نہیں بانتا ہے کیسے کر ساتے آپ لوگ ایسا جائے ٹھیک ہے نا جائے کیا بھی ہے پچھلے میں ہی نہیں تھے ایسا جائے کیا گیٹا والا چوک بانگی ہے کسی نے سنی نہیں یہ جی ٹی ایس کیسے پھر یہ گزارہ آپ لوگوں کا اتنے یہ سارے ڈکشے والے کھڑے ہیں تو کیسے آپ لوگوں کا گزارہ کیسے ہوتا ہے جو لب جاتا ہے مالکہ یہ تین کسیں ہوگی ہیں کیا کریں یہ ہی کریں گے پھر بھلت کام کریں گے پھر یہ ہی کر سکتے ہیں نا گزارہ نہیں ہوا تو کیا کریں گے وہاں سے ملے گی رہاں سے گیس لینے کے لیے ہمیں امریکہ منہ کرتا ہے کہ وہاں سے گیس نہیں لینے ان میں اتنی پاور ہی نہیں کہ امریکہ کو یہ کوئی بات کر سکے آگے تھے بیٹا پہ گھر بیڑ جائیں خرچے کیوں کرتے ہیں ہم ہمارے خرچے کرتے ہیں نا یہ اوپرنی صدا پہ ہم اکران کو بدوائے دے رہے ہیں سب لوگ بدوائے دے رہے ہیں مخصر سی بات ہے اب ہم تنگ ہیں انہیں حکمرانوں سے یہ آئے ہیں چوری رستی آئے ہیں آپ نے چوری بچانے گا آج ڈالر کا جتنا ریٹ بڑھا ہے نا تو یہ نظر آر ہے کہ یہ اور بھی بڑھے گا اس سے زیادہ جائے گا کہ غریب آدمی کچھ کر لیں سکتا احتجاج کریں گے ہم ہر ساتھ بڑا بھی کھڑا نہیں ہو سکتا غریب آدمی ہے کہ غریب آدمی اگر احتجاج کرے گا اس کو پکڑ دکر ہو جائے گی اس پر فائر جائے گی غریب آدمی سے ڈرتا ہے خواہ چودری گرفتار ہوا اس کے لیے لوگ نکلے سارا کچھ ہوا ہے یہ جو لیڈر ہے یہ جب ان کو پکڑ دے ہیں تو یہ ساری عوام اس کے لیے نکلتی ہے لیکن اپنے حق کے لیے آپ لوگ غریب لوگ کیوں نہیں نکلتے یہ تو بتا رہا ہوں میرے ہم غریب لوگ ہمارے ساتھ اس وقت کو ان لوگ بڑا ہوتا ہے جب ہم بڑا احتجاج کرتے ہیں ہمارے ساتھ کو ایمیل ہوتا ہے گھر ہمیں اتنی گنجاش نہیں ہے کہ کوئی بندہ دو گھنٹے بھی اپنے ضائع کر لے اپنے گھر کے کام چھوڑ کے یہاں پر سولہ سولہ گھنٹے لوگ رکشہ چلاتے ہیں ان کو چاہیے ہمیں سستی گیس لے کے دیں اب دیکھیں نا روس پہ پبندیاں تھی پورا یورپ گیس لے رہا تھا تیر رہے تھا ہم ایران سے کیوں نہیں سے ہمارے گھر کے بلکل پاس گیس ہمیں مر رہی ہے اتنی ہماری جو فارن پالیسی ہے نا وہ ہم اپنی مرضی سے بناتے ہی نہیں ہمیں جس طرح امریکہ نے کہنا یا دیگر ملکوں نے کہنا ہم نے اس کے اوپر کام کرنا لوگوں کو تو روکتا ہے خود روس سے اب تک یورپ پورا گیس لیتا رہا ہے سستا پٹرول لیتا رہا ہمارے لیے پبندی ہے صرف تاکہ یہ جو معاشرہ یہ نہ اوپر آ جائے ہم ایران سے گیس لیں روس سے لیں جہاں سے ہمیں سستی مر رہی ہے پبندیوں کو کیا کرنا ہے ان کا بائی کارڈ کر دے زیادہ زیادہ ہی ہے جو ڈائی سو پہ چلا گا تین سو پہ چلا جائے گا ڈالر کمز کام ہمیں یہ جینا تو آجے گا نا اپنے سر پہ اپنے قوام پہ جینا ہے اپنے یعنی کہ خود گیم بجانی ہے ساری ہم تو اس کے عاصل پر بٹھے یہ جو ہمارے حکمران ہیں انہیں تو عوام سے غرض ہی نہیں یہ ہے تو اپنے مقاصد کے لیے گورنمنٹ میں آتے ہیں اپنا بینک پیلس بڑھانے کے لیے اپنے اوپر مقدمات کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو سکیور کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں تو ہماری فکر ہی نہیں نا لیکن جب تک ہم اپنی مرضی کا بندہ اوپر نہیں لے کر آئیں گے تب تک اس ملک کے اندر تبدیل ہی نہیں آئے گا اور یہ جو عرب حکومت میں وہ سب کو نظر آ رہا ہے کس طرح کی حکومت ہے یہ چور حکومت بنی ہو یہ ہے سب کو کٹھا کر کے کوئی بھی اس میں جو ایک پارٹی کتنی سیٹھیں تھے اس سے باہر نکال دیا طرف سے یہ ہے کہ یہ اگر چور تھے تو اس سے پہلے والا بھی کوئی اماندار نہیں تھا مطلب اس کے بھی کسی نے ہمارا نہیں سوچا نا عمران خان نے سوچا نا نواز شریف نے سوچا نا پی ڈی ایم نے سوچا نا پی ڈی ایم نے سوچا یہ جب تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تب تک یہ سارا گند ایسا ہی ہمارے اوپر مسلط ہے لیکن انشاءاللہ ہم ران خان کے ساتھ نکلیں گے اور تبدیلی آئے گی اور سب کو نظر آئے گی انشاءاللہ ایک دن اور ان کو گھر بیجنا پڑے گا سب کو انہوں نے اپنی جادہ تھے منا لیا ہم تو انیس سو کانوے سے کام کر رہا ہوں کبھی عید کے دن چھوٹی نہیں کیا میں تو گھر نہیں بنا سکا نواز شریف کے پیٹے سکول سے بعد میٹے اتنے بینک بینک پلسوں نے پہلے کے ساتھ دیکھیں انیس سو سنتالیس میں وہ ادھر ازاد ہوئے ہم ادھر ہمارا یہ ملک بنا ہے اور ایک ساتھ ہی سارا ہوا نا اب وہ دیکھیں کہ وہ ہم سے کتنا آگے چلے گئے وہاں پر آٹا جو ہے وہ اس وقت بیس سے پچیس روپے گلو ہے یہاں پر ایک سو ساٹھ روپے گلو ہے وہاں پر پیاز بیس روپے گلو ہے یہاں پر دائیس روپے گلو ہے وہاں پر حکومت جو ہے اسی کروڑ لوگوں کو فری راشن دے رہی ہے گھر بنا کے دے رہی ہے تو ہم ایک جو ایک الگ ملک بنے ہم کہاں پر گھڑے اور وہ کہاں پر گھڑے سار اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پانی ہے وہ وسائل پہ بھی قابض ہے پانی مارا انڈیا سے ہوگیا تھا اپنی مرضی سے وہ چھوٹا پانی سے سارا کچھ نہیں باہد حکمرانوں کی بیچ کے آئے ہیں سندھ والے پانی پاکستان کا پانی کے ساتھ آرکے ہیں وہ بندہ بھی آج تک نہیں ہے سندھ کے وزیراعالہ سابقہ تھا اس کا رشتدار ہی تھا وہ آگیا وہ یہ بتائیں کہ انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا وہ کہاں پر چلا گیا اس نے پانی رکھا ہمارا یہ کیا کیا ہے اس کو تو پانی خود یہاں سے ہوگی یہ ہے کہ یہ اپنی غلطی مانے ہم جب تک عمران خان نواز شریف سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہم ترقی نہیں کرتا ہم اپنی پارٹی کو جب تک یہ کہے وہ غلط بھی کرتا ہم کہتے نہیں جی ہمارا بندہ ٹھیک ہے آپ جیسے کہہ رہے نہیں عمران خان آئے گا عمران خان نے ساڑھے دین سال میں اس ملک کے لئے کیا کیا یہ اس میں دو سال ملک ہی بند رہا کرونا میں آپ یہ تو دیکھے اس نے ایک سال بھی کو منہ کی کرونا باقی کسی ملک میں نہیں آئے انڈیا بھی نہیں آئے بھولا دیش میں نہیں سارے کریس میں وہ بھی پیچھے چلے وہی کرائیس میں نہیں ان کی جی ڈی پی اس وقت آٹھ پہ جا رہی ہے آٹھ پہ ہماری دو پہ جا رہی ہے اپنی غلطی بھی مانے جب تک ہم اپنی غلطی نہیں مانے کہ ہم یہ بولے کہ سارے حکمران چور ہیں تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے آپ یہ کہتے کہ نہیں عمران خان ٹھیک ہے باقی سارے چور ہوگا اس کو بھی اپنے چیک ہی نہیں ہے کہ دو سال تو ملک بند رہا اس میں اس کی حکومت میں دو سال ملک بند رہا ہے ایک سال ملک پوری دنیا ابھی بھی چائنہ ابھی بھی باندھے چائنہ چائنہ پیچھے چلا گیا ان کا سارا سسٹم ہون لین ہے ہمارا گریب ملک ہے یہاں پہ کم پڑے لکھے لوگ آن لین ہے اتنا کاروبار نہیں کر سکتے جتنا وہ لوگ آگے نکل گئے ہم سے آئی ٹی میں ہار چیز میں مطلب کہ ہم بہت انپڑ لوگ ہماری 50 پرسینٹ سے زیادہ جو جنریشن میری طرح یہاں پہ رکشہ ڈرائیور یہ سب پڑے لکھے نہیں ہیں اگر ہوں تو ہم بھی آئی ٹی میں آگے نکل جائے آن لین کا میرے بھائی وہ ہی ہے کہ جب تک ہم یہ شخصیات سے آگے نہیں نکلیں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے کسی کی اگر غلطی ہے اس کو بولیں کہ یہ غلط ہے اگر کوئی صحیح کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں شخصیات نہیں آگے ملک چلانے کاؤں چلائے گا میرا بھائی اس شخصیات کے علاوہ کاؤں چلانے ہم چلانے نہیں سکتے ہم بن سکتے یہ نہیں بن سکتے آپ نہیں بن سکتے میرا بھائی سکتے ہیں تو عام آدمی آگے آئی نہیں سکتا تو جو آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس نے جو صحت کار متعارف کروایا آج تک ہوا جی ڈی پی کی ریشو جب وہ گیا ہے پاکستان کی بلند ترین چھے پرسنٹ تھی سر چھے تھی ابھی میں آپ کو ساری گوگل کر کے بتا سکتا ہوں چھے تھی ابھی مائنس پہ چلی گئی ہے ابھی دو پہ کہہ رہے ہیں دو پہ کہہ رہے ہیں نا تو مائنس پہ ہے یہ مسلوحی ہے جو عساق دار آیا اس نے بولا کہ جی ڈالر کو نیچے لے کے آنگا اب دیکھیں اوپن مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا ہے اور آئی سو سے اوپر میں رکھا جا جکا ہے ڈالر ہمارا دو سو اگر یہ آج اوپن کر دیں نا تو دو سو اسی کا ہوگا اور اس سے بھی اور اس سے بھی اوپر جائے گا آپ کیا کرتے ہیں میں بھی رکھشیں چلاتا ہوں تو کیا پوزیشن ہے آپ کی سواری بغیرہ مر رہی ہے آپ کو بس ایسے ہی ہے کاما بس یہ دو میں یہ جب سے ماشاءاللہ آئی ایم ایپ سے جو ہم دوبارہ پیسے لینے جا رہے ہیں اس نے مزید سخت شرائط آئید گئی ہیں اس کی وجہ سے پیٹرول کا ریٹ اور گیس کا یہ بجلی کا سارے ریٹ دوبارہ بڑھنے والے ہیں تو ملک کے اندر ایک نئی مہگائی کی نئی لہر آئے گی ملک کے اندر سر خانہ جنگی کا خطرہ ہے خانہ جنگی اور میرا خیال ہے کہ ہونے والی ہے یہ سری لینکا والا حال نا ہونے والا ہے یہ جو کرتے جا رہے ہیں نا اور اوپر سے کام بھی نہیں ہے یہ ہے نا ابھی میری بات ہو رہی سارے بھائیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم احتجاج نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگ احتجاج نہیں کریں گے کیسے ہوگا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم ہارا بندہ صرف اپنی فکر کرتا ہے کہ آج میری دیاری نہ ٹوٹ جائے اور بعد میں ایک مہینہ گھر میں بیٹھا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہی تو ہمارا پرابلم ہے کہ ہمیں اتنا شعور ہی نہیں ہے اگر ہوتا تو ہمارے لیڈر ایسے ہوتے آپ یہ بتائیں کہ آپ لیڈروں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی ہمارا چینل ہے ہم اس پہ انڈیا کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر جب انڈیا پہنچ چکا ہم کیوں نہیں پہنچے آپ یہ بتائیں کہ ہمارا اور انڈیا کا فرق کیوں ہیں وہاں پر ساری چیزیں سیٹل کیوں ہیں ہم اتنے پریشان کیوں ہیں سیٹل سر اس لیے ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنا ادھر والے وہ ملک کا بھی کچھ سوچتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس ملک کے جو سیاستدان ہیں نا ان سے زیادہ ان کو چلانے والے جو ہیں اور سارا قصور بھی انہی کا ہی ہے ٹھیک ہے نا چلانے والے تو آپ کہہ رہے ہیں ہم سائیڈ پہ ہو گئے ہیں کہاں سائیڈ پہ ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھیں نا کدھر سائیڈ پہ ہوئے ہیں آپ دیکھ تو رہے ہیں مجھ سے میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ سائیڈ آئین ہوئے ہیں ابھی موسن نکوی جو بنا ہے تیرے اللہ والی اللہ وہ زرداری کو اپنا باپ کہتا تھا زرداری اس کو اپنا بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے نونلیک والوں نے اور یہ بھی ان کی طرف سے یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے آنے کے بعد آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے عمران خان کو لگتا ہے گرفتار کر لیں گے یہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو وہی مسئلہ ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پھر خانہ جنگی والا سلسلہ شراب آپ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکل رہے تو کل کو عمران خان گرفتار ہوتا ہے تو اس کے لیے نکلیں گے باہر آپ انشاءاللہ نکلیں گے اپنے کے لیے نہیں نکلنا اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے نہیں نکل رہے نا یار اللہ خان صاحب ہمارے لیے کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں غریب آم کے لیے لوگ اس کا کوئی تقریف سولے کوئی خطاب سولے وہ غریب آدمی کی باز کرتا ہے یہ تو کرتا ہے نہیں نکلنا ہم نے اپنی نصروں کے لیے نکلنا ہے ابھی ابھی اس نے سب سے اس کا بڑا کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نے آپ کے سامنے سب کو پورے سسٹم کر دی گیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں سب ہی کے چہرے نظر آ رہے ہیں اگر آپ بھی نہیں سمجھتے تو پھر اللہ حافظ ہے تو انشاءاللہ نکلیں گے بھی اور گولیاں سینے بھی کھائیں گے مارے گا اپنا ملک ہے اپنا ملک والے ہی مارے گا جو مارتے ہیں جو مارتے ہیں ماری ہے جو ماری ہے جو ہوا ہے وہ لے کسی نے ماری ہے نا کسی نے کھائی ہے نا سانیا مارڈر ٹاؤن عرشت شریف والا کیس دیکھ لیں ابھی تازہ تازہ ہے نا عرشت شریف والا جو کیس ہے عوام تانگ ہے ان سے بہت بدعا دے رہی قسم سے اسلام علیکم سلام علیکم اسلام آپ کا نام مدسر سر آج ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا گیس کے ریٹ آپ کی جو گیس اس میں ڈلتی رکشے میں یہ پہلے بہت مہنگی ہوگی اب ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے مزید اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے تو کیا کہیں گے اس میں آپ کو پہلے ہی سواری بحث کرتی ہے کہ یہ آپ کے ریٹ بہت زیادہ ہے کم سفر سفر کرتے ہیں لوگ تو آگے اگر گیس مہنگی ہوگی تو سواری نے بلکل سفر کرنا چھوڑ دینا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کا تعلق ڈالر کے ساتھ نہیں ہے یہ مافیا ہے مافیا مہنگائی کرتا ہے مافیا سارا معاملات کو دیکھتا ہے ڈالر بھی آج کل مافیا کے ہاتھ میں ہے اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ مافیا کے آگے بے باس ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی ہو اور مافیا گورنمنٹ کو بلیک مل کرتی ہے اور گریب آدمیوں کو بھی سب کو بلیک مل کر کے سٹاک ہی ہیں جو وہ کوئی گیس کا سٹاک کرتا ہے کوئی ڈالر کا کرتا ہے جس مافیا کو کس نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ نے کرنا یا عوام نے کرنا ہے بھائی یہ سارے تو آپ اس میں لڑا لڑ کے ملک کا پیڑا کر رہے ہیں ان کو کس نے کنٹرول کرنا ہے جس کے ہاتھ لٹھی اس کی بیس جو آتا ہے اپنا سوڑتا ہے گریب آدمی کا کوئی بندہ نہیں سوڑتا سب نے ملک ملک کو لوٹا ہے لوٹا ہوا ہے اس میں سارے شامل ہے اس میں ہمارے بیورو گریٹ بھی شامل ہے ہماری وام بھی شامل ہے طاقتور بندہ ہر غریب آدمی کو رگڑنے کی کوشش کرتا ہے جتنا اس سے رگڑا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں تمام سرکاری بندے بھی آجاتے ہیں چپڑاسی سے لے کے وزیراعظم تک ہر بندہ ہی چھوڑ ہے جو اس کے ساتھ ایم پی ایم این میں ہوتے ہیں کبھی وہ کسی پارٹی میں ہوتے ہیں تو ادھر حجی ہو جاتے ہیں دوسری پارٹی میں جاتے ہیں تو چور ہو جاتے ہیں سارے ملک ملک کا خراب کر رہے ہیں جہاں سے ملائی ملتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے آپ نے بات کی بہت اچھی آپ نے بات کی اب یہ بتائیں کہ فواز چودری جس کو کل گرفتار کیا گیا تھا وہ ہر پارٹی میں رہا ہے پیپل پارٹی میں وہ رہا ہے نون لیگ میں وہ رہا ہے اب تحریک انصاف میں وہ رہا ہے جب وہ جس پارٹی میں ہوتا ہے سارے اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں کل وہ نون لیگ کا لیڈر تھا پرسوں وہ پیپل پارٹی کا لیڈر تھا آج وہ پیٹی آئی کا لیڈر ہے کل کو وہ دوبارہ بھی پیپل پارٹی میں جا سکتا ہے تو یہ ہمیں اکل نہیں ہے کہ اس طرح کے بندوں کو اپنا لیڈر ہم مانتے ہیں یار پتہ نہیں کون بیوکوب بندے اس کو اپنے لیڈر مانتے ہیں نہ اس کا کریکٹر اچھا ہے نہ اس کا کردار اچھا ہے نہ اس کی زبان اچھی ہے نہ وہ فیملی والا بند ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ بات سننے نہ آپ مجھے پی ٹی آئی میں کوئی خلاق والا بندہ دکھا دیں مجھے پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ دکھا دیں خان صاحب نے کسی کے اس بارے میں اچھے الفات استعمال کی ہو مجھے بتا دیں خان صاحب نے کسی کے گھر کو چھوڑا کسی بیورو کریٹ کے گھر کو چھوڑا کسی جرنل کے کسی جاج کے یہ جو سیاست دان ہے یہ ساری ایسے ہیں ان کا دیکھیں وہ اس طرح کا کام جو ہے وہ ہر پارٹی کے اندر کچھ لوگ کرتے لیکن یہ بتائیں کہ پی ٹی ایم نے آکے کون سا یہاں پر دوز دو یار ہر پارٹی میں ڈپو قسم کے بندے ہوتے ہیں تو مران خان کا ڈپو یہ ہے نواز شریف کا ڈپو تلال چودری تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کار کردگی پر بات کریں کار کردگی بھائی کسی کی ککھنی ہے یہاں جو آتا ہے اپنی تیجوری فیل کرنے آتا ہے اس نے کتیس ارب ڈالر کرزہ لیا مجھے بتائیں کہاں لگایا ہے سب نے ملکے کھایا ہے اب جو آئے گا وہ کرزہ لے گا ملک کو بیچے گا چلا جائے گا جو آتا ہے ملک کو بیچتا ہے نکل جاتا ہے آئیتا کسی نے ملک کا سوچا ہے نہ کسی جرنل نہ کسی بیوروکریٹ نے نہ کسی سیاست دانے ستر سال سے سارے پاکسان کو لوٹ کر کھا رہے ہیں تو کون اس ملک پھر کون ہے ایسا جو آکے اس ملک کو سمبھا لے اور ٹھیک کرے اللہ کے سوائی اس ملک کا کوئی اللہ نے نیچے تو نہیں اترنا اللہ نے اتاہت دینی ہے بس اللہ سب کو اتاہت دے دے ہم عوام کو بھی اتاہت دے دے اور ان حکمرانوں کو بھی اتاہت دے دے کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے آپ کو جو آ کے اس ملک کو ٹھیک کر دے بھائی اس وقت سیاستدانوں کی کسی کی ضرورتی نہیں ہے مخلوق تو کوئی مد بڑھنی چاہیے بیورو کریٹ جو اچھے اچھے بندے ہیں جیسے ڈیسیو نسیم صادق تھا ایسے بندوں کو لانا چاہیے جو کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ نہ ہو نیشنل گورنمنٹ ہونے چاہیے جس میں ہر اچھا انسان ہو یہ سیاستدان سارے زمائے جا چکے ہیں یہ سارے کرپٹ بندے ہیں کل فرق ہوگی کے نام پر لوٹتا ہے کسی نے اپنا فرنٹ بین کوئی رکھا ہے کسی نے اپنا فرنٹ بین کوئی رکھا ہے یہ سارے چوری ہیں آپ یہ بتائیں کہ انڈیا میں حالات کیوں ٹھیک ہے انڈیا کے لیڈر ہم سے بہتر ہیں یہ کیا وہاں پر کیا چیز ہے انڈیا میں بہر انسان ملتا ہے تو ہندووں کے وہاں پر گورنمنٹ آ اس کو میرکا بھی سپوٹ کرتا اس کو روس بھی سپوٹ کرتا اس کو دنیا کے تمام جو وہاں کے مسلمان ہیں وہ سہی نہیں رہے میرے انڈیا کے بندے جہاں بھی ان کوئی پوچھ گیش نہیں ہوتی پوری دنیا میں دبائی میں آپ چلے جائیں buriedか میں چلے جائیں انڈیا کے بندے بے وہاں کرپچن کرتے ہیں ان کی کوئی پوچھ گیش نہیں ہے ہم سے زیادہ وہاں پر گروبٹ SIM ہم سے زیادہ وہاں پر بتا لیا آپ چھوڑا سا ریسرچ کریں آپ کو شاید علم نہیں ہے انڈیا میں غربت کی شرح بہت زیادہ کم ہوگی جب سے مودی جی کی گورنمنٹ آئی ہے اس نے ایسے اقدام آتی ہیں جس کی وجہ سے غربت میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اس نے سب کو خوشحال ملکہ آگے بڑھائے ہمیں بھی اسی طرح کا لیڈر شاید ہے بڑے جو زمیدار ہیں وہ غریب کے آخری کھیت تک پانی پہنچ نہیں دی دیتے بھائی میرے بات یہ ہے کہ پانی ہمارے پاس اتنا ہے ہی نہیں ہمیں روکے کہ کہوں پر سرمایہ دار لوگ روکتے ہیں چھ مہینے تو مارے تو پانی دریاہ خوشکنڈیا سارا پانی بند کیا ہوا ہے دو دریاہ ہیں جن کا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ انہوں نے واپس لیے تین دریاہ ہمارے پاس ہیں اور تین دریاہ کے اوپر بھی انہوں نے جو ہمارا انڈس وارٹر کمیشن تھا اس کی مرضی سے یعنی کہ وہ ہمارا آپس میں ان کے معاملات بھائی جب سارے چور ہوتے ہیں کوئی پانی کو نہیں دیکھتا کوئی خات کو نہیں دیکھتا ٹھیک ہے نا جب ماندار بندہ آئے گا وہ پانی بھی بحال کروائے گا اور خراق بھی بحال کروائے گا یہی پشراوں کون ہے وہی ماندار بندہ جو آ کر یہ ساری چیزیں ٹھیک کرے گا کون ہے مشاروں کو لے آئے پھر مشاروں کو ویسی ہے اس کا کینسر ٹھیک ہو جائے گا اس نے ملک میرے خیال سے بہتر چلایا ہے اس اصل میں بات یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ جب بڑھ رہا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس زخائر ہی نہیں ہے پیسے ہیں ہی نہیں مبادلہ ہی نہیں ہمارے پاس مبادلہ ہوگا ہمارے بنکوں میں پیسے ہوں گے ہمارے خزانے میں پیسے ہوں گے ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا پیسہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس انہوں نے سارا لوٹ کے کھا لیا ڈالر کا ریٹ تو بڑھنا ہی پڑھنا ہے جب ڈالر کا ریٹ بڑھنا ہے تو ہر چیز پہ اثر پڑھنا ہے آپ پہ کیا اثر پڑھے گا یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے ظاہری بہت ہے ہم پیسے میں چکا جائے گا چکے میں پیسی جائے گا آپ کی سواری زیادہ ہوگی پہلے سے نہیں سواری کدھر زیادہ ہوگی سواری جب وہ آٹے سے کوئی دو روپے بچیں گے تو پھر ہی باہر نکلے گی کوئی سموسہ کانے نکلے گا پھر ہی کوئی سواری ایک جگہ پہ سفر کرنے جائے گا بزار جائے گا کوئی چھوڑیاں خریدنے جائے گا پھر ہی سواری ملے گی ابھی کوئی لوگ نہیں نکل رہے ہیں ظاہری بات ہے صرف آٹے کی پیچھے لگے ہیں بچارے آٹے کیلئے پیسے پورے کرے تو بڑی گالا تو کتنی آپ کی ویسے دہاری بن جاتی ہے آپ کی گورنمنٹ ہی نہیں ٹھیک ہے ہمارے دہارے تقریباً چار سو پانچ سو روپ ہے چار پانچ سو میں کیسے گزارہ کرتا ہے گزارہ کدر ہو رہا ہے بس کیا کرے رہے ہیں تو کس کیا گر ہوئی کتنے بچے ہیں آپ کے میرے دو بچے ہیں تو ان کی فیس بغیرہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اس طرح کے جو مسئلے ہوتے ہیں تو کیسے کہاں سے پورا کرتے ہیں مسئلے بس رو رو کی پورے کرتے ہیں مشبور ہو کے پورے کرتے ہیں پورے کیاں ہو رہے ہیں اگر پورے ہوتے تھے ہم ایسا حال ہوتا ہے یہ سارے رکشوالے کڑے ہیں دیکھ لو پوچھ لو ہل سے یہ بات ہے کسی کا گزارہ نہیں ہو رہا آپ لوگ اپنی بات جو ہے احتجاج کیوں نہیں کرتے کیسے آپ آپ کے لیڈروں کو یا ہمارے حکمرانوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ لوگ پریشان ہو یہ بتاؤں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کیسے پتا چلے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم آٹھا لینے کے لیے پیسے کے لیے مزدوری کی دہاڑی کریں یا پھر دہاڑی ہماری دہاڑی ٹوٹ جائے گی جب ہم احتجاج کرنے نکلیں گے ہماری دہاڑی جو دو تین سو ہمیں مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا یہ مسئلہ ہے کیونکہ اگر کسی کے گھر میں روٹی ہو آٹھا پکرا ہو روٹی پک رہی ہو آٹھا ہو تو وہ احتجاج کرنے نکلے گا وہ بیچارہ روٹی ہے نہیں گھر میں وہ احتجاج کرنے نکل جائے گا تو روٹی پھر کہاں سے پک جائے گی یہ حالات آج خراب ہوئے ہیں یا پہلے سیاسے ہیں یا اس حکومت میں زیادہ خراب ہوئے ہیں نہیں حالات تو جب سے پاکستان بنا ہوا ہے تاریخ سارے پٹے جا ہوتے کیا نام ہیں لیکن یہ جو حکومت ہے اے گیارہ پارٹیاں تیرہ پارٹیاں مل کے انہوں نے جو آپس میں حصے بانٹنے ہیں وہ بانٹنے دی وجہ تو سارا کام خراب زیادہ خراب ہو گیا کابو سے باہر ہو گیا پہلے حالات پہلے بھی خراب تھے لیکن یہ دیکھ کہ کابو میں تھے ابھی انہوں نے جو آپس میں واریاں واریاں بانٹنے ہیں سارے اپنا اپنا حصے لینے ہیں تیرہ پارٹیاں نے اس وجہ سے حالات زیادہ خراب ہو گیا ہے تو آگے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کونسا لیڈر ایسا ہے میرے ذہن کے مطابق اگر خان صاحب آ جائے باری اکثریت سے آ جائے کہ وہ فیصلے خود کریں وہ ایک خوددار بندہ اور فیصلے خود کریں پہلے اس کے فیصلے کون کرتا تھا پہلے اس کے فیصلے ایک تو مافیا اس کو کرنے نہیں دے رہے تھے بلیک میل کر رہے تھے ٹھیک ہے دوسری بات یہ تھے کہ اپوزیشن نہیں کرنے دے رہے تھے جب خان صاحب نے عصد عمر کو وزیر خزانہ لگایا تھا تو اس وقت تو وزیر خزانہ عصد عمر ٹف ٹائم دے رہا تھا ہی ویف کو نون لیگ بھی شور مچاتی رہی پیپس پارٹی بھی شور مچاتی رہی مافیا نے بھی کہا کہ آپ ٹائم سے خان صاحب نے تو بولا تھا میں مر جاؤں گا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا تو پھر کیوں گیا خان صاحب کو ان لوگوں نے مجبور کیا تھا کن لوگوں نے مجبور کیا مافیا پلس اپوزیشن تو وہ پھر وزیر اعظم کیسا تھا جو مافیا کے آگے جھک گیا ہاں اس کے پاس پاور نہیں تھے وہ وزیر اعظم تھا لیکن اسے ہاتھ باندھ کے وزیر اعظم تھا اس کے ہاتھ باندھ کے اس کو کرسی پر بٹھایا ہوا تھا اس کے پاس پاور نہیں تھی ان کے انٹرویو آپ پڑھے انہیں خود کہا کہ پاور تو کسی اور کے پاس تھی کس کے پاس تھی سب کو بتایا کس کے پاس تھی بھائیواز آپ کے پاس تھی پاور تو ابھی بھی آپ کو پتا ہے کس کی پاس ہے پاور تو پاور ہوتی ہے تو آپ ڈر کیوں رہے ہیں کھل کے بات کریں نہیں میں ڈر نہیں رہا ہوں لیکن ایک عزت بھی ہوتی ہے ہمارے اداروں کی ایک عزت بھی ہوتی ہے جس کی ویسے ہمیں وہ الفاظ میڈیا پہ یا سریعام نہیں استعمال کرنی چاہیے بات یہ ہے ڈرنی کی بات نہیں ہے ڈرنی کو مجھے کیا کریں گے میں اگر کچھ کار ملیں گے چلا جاؤں گا اور ہزاروں لوگ بول رہے ہیں گلیوں محلوں میں بول رہے ہیں اگر میڈیا بھی کوئی سامنے نہ بھی آتا ہے لیکن ہمیں میڈیا کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جائے ہماری اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک سائیڈ بھی ہو جاتی ہے تو ملک احلاق بہتر ہو جائیں گے نہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ سیاستدان کچھ ایسے ہیں اگر سارے سیاست سیبلشمنٹ نے بھی ملک جوڑ کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن جو اس کی کوئی سیاسی سیل جو کام کر رہی ہے نا اس کو اپنا محدود کریں رہنمائی ضرور کریں لیکن اپنے ہاتھ میں لے کے ملازم نہ رکھیں سیاستدانوں کو انہوں نے ملازم رکھا ہوا بہت شکریہ